کیا آتا ہے؟ آج حضور موجود نہیں ان کے کارٹون بنتے ہیں پوری دنیا میں آگ لگ جاتی ہے اگر نبیل اسلام کی زہرہ اس زمانے میں ہوں گے تو ویڈیوز بھی بنیں گی ویڈیوز بنیں گی تو میمز بھی بنائیں گے دشمن تو دنیا تو قتل و غارت کی ماجگاہ ہی بن جائے گی یہ ویڈیو اور تصویر کے فتنے کی وراثہ ہے واقعی یہ دور اس قابل نہیں تھا کہ یہاں کوئی وقت کا پیغمبر اس دور میں مبوس ہوتا ورنہ یہ ساری ٹکنالوجی ختم کرنی پڑنی تھی وہ اللہ نے تو پہلی فورسی کیا تھا نا کہ یہ کچھ ہو جانا ہے ذرا آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ نبیل اسلام دنیا میں تشریف لے ہیں اس وقت تو دنیا زیر زبر نہیں ہو جائے گی یعنی سسٹین ہی نہیں کر سکتے آپ گلی گلی قتل و غارت شروع ہو جائے گا ظاہر ہے کہ جب مخالفین اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو مسلمانوں کے ایمان چیلنج ہو رہے ہوں گے اور یہی تماشا لگا رہے گا دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی یہ تصویر کا اور ویڈیوز کا فتنہ اتنا بڑا ہے پھر سکینڈل ایک دوسرے کے بنانا ہزاروں سکینڈل بنائے جائیں تو کئی نے کہیں وسوسہ آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی گالتے ہوئی ہوں نہیں ہے اور یہ بات اگر آپ پہمبر کے بارے میں سوچ لیں تو ایمان سے ہی گئے وہ بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام رات کے اندھیرے میں ایک عورت سے کافی دیر تک مسجد نبی میں گفتو کرتے رہے حالانکہ حضور اتقاف بیٹھے ہوئے تھے پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور اس عورت کو گھر چھوڑ کر واپس آئے راستے میں آپ نے ایک چوراہے پہ صحابہ اکرام کو دیکھا کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں ہے گوپ اندھیرہ ہے صرف بندے کھڑے ہونے کا احساس ہے تو نبیل اسلام وہاں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ مجھے ملنے آئی تھی اتقاف میں تو رات اندھیرے والی تھی تو میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا اس سے حسابہ دعا کہ اتقاف میں آپ ضرورت کے تحت باہر نکل سکتے ہیں اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں تو صحابہ اکرام نے کہا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی ایسا معاملہ کریں کسی غیر محرم عورت کے ساتھ آپ اس طرح گفتو کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اچھا لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فالورز کو بھی بدگمانی سے بچائے گا وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس کی وجہ سے لوگ بدگمان ہو اور اگر وہ کام مجبوراً کوئی ایسا کر رہے جس کی وجہ سے چانسز ہیں کہ اس کے فالورز بدگمانی کا شکار ہے تو اسے کلیریفائی کریں پبلکلی اور نبی کے بارے میں اگر کوئی بدگمان ہوتا ہے وہ تو ایمان سے ہی جائے گا نبی کے علاوہ کسی کے بارے میں آپ بدگمان ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ بدگمانی کا گناہ کبیرہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا وہ بھی اللہ کی مرضی پکڑ کرے نہ کرے معاف کر دے